اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مانس ہوں گے چلیے جنام سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ لوگ رہی میرا مارننگ والا ولوگ دیکھا ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر اہلی یوتھ نے حملہ کیا بتتمیزی کی اس میں جو فالٹ ہے وہ وہاں کی پولیس کا بھی ہے وہ اس طرح سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سیکیورٹی فراہم کرنا ان کی ذمہ داری تھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں کی یونیورسٹی ہے جہاں سے لوگ نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں سے پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ وہاں کے بینچر بننے جا رہے ہیں وہ وہاں سے عدلیہ سے خطاب بھی کریں گے اور یہ چیز جب مجھ جیسے بندے کو جو پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کو ایک ہفتہ پہلے میں اپنے ولاغز میں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ ساری حرکات و سکنات کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تو پھر اس کے بعد اداروں کو سوچنا چاہیے تھا کیونکہ آئندہ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ ہوا یا جو یہ آج ہوا ہے اس کے بعد ہر انسان آئین پہ چلنے پہ سچائی پہ چلنے میں گھبرائے گا کیونکہ اسی طرح سے یہ اس شخص کا جینا حرام کرتے ہیں اسے ٹرول کرتے ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ کوئی انسان جو ہے وہ سچائی کے اوپر نہ چلے اور زومبیز کی طرح جو ہے یہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اب آپ کے سامنے میں ذرا آپ کو نا کچھ ایک دو کلپس جو ہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ ایک خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ قاضی صاحب جو وہ انصاف کے قاتل ہیں اور ظالم ہیں اور ویلکم نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا اور کیوں ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے خاتون آپ کو اچھا پھر اس کے بعد یہ جو بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بچارے ایسے ہستے ہوئے لوگوں کہہ رہے ہیں کیوں اس طرح کر رہے ہو کیوں گالم گلوچ کر رہے ہو اور سامنے سے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب سوال میرا یہ ہے کہ مجھے خاجہ ساد رفیق کا وہ ایک جملہ یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص آپ کو جو ہے وہ کچھ برا کہے تو آپ اپنا دوسرا گال آگے پیش کر دیں وہ میرے خیال سے گندی کی طرح کہ انہوں نے کوئی بیان دیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ میں سخت ناراض ہوں پی ایمیلن والوں سے کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس فتنے سے نمتنا کہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکاتوں سختنات کرتے ہیں پہلے سے ان چیزوں کا مدعویٰ کیوں نہیں کرتے اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی ہوئی تھیں اور یہ ائرپورٹ کے اوپر بھی ڈونٹس لے کر بیٹھے ہوئے تھے پہلے جسٹس کازی فائز حیثہ کے لیے بعد بھی انہوں نے نواز شریف کا جیسے ان کو پتہ چلا کہ لنڈن مربانہ ہو رہے اور امریکہ جا رہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو لنڈن کے ائرپورٹ پہ بھی بٹھایا ہوا تھا امریکہ کے ائرپورٹ پہ بھی بٹھایا ہوا تھا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف جب امریکہ پہنچ گئے تو واشنگٹن کا جو ائرپورٹ ہے وہاں پر اترنے کے بعد سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو لوگ ہیں انہوں نے پروٹوکول دیا کس کو میاں محمد نواز شریف کو ائرپورٹ کے اوپر پی ٹی آئی والے جو ہیں مظاہرہ کرنے کے لئے بلکل تیار بیٹھے تھے لیکن ان کے ارادے اس وقت خاک میں مل گئے جب انہوں نے دیکھا کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں پروٹوکول والے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد یہ لوگ ان کو دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پھر ہمیں ڈپورٹ کر دیا گیا یا ہمارے پاسپورٹ بین کیا گئی یا وہاں کی گورنمنٹ نے اگر ہمیں کوئی سزا دی جس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے دفع ہو گئے آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف پینسلوینیا کے اندر جو ہے وہ اپنا طبی معاینہ بھی کروائیں گے اور اپنا معمول کا چیک اپ جو ہے وہ بھی کروائیں گے اور لندن کے اندر بھی ان کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو بھی چیک کروارے ہیں اور نواز شریف جو ہے وہ ملٹیپل بیماریوں کا شکار ہے لیکن انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا نہ اپنی بیماریوں کی فبرسٹی کیا یہاں تک کہ ان کی میسس کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ ماف کرے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی لاش کو جو ہے وہاں سے پارسل کروائے گیا اس طرح کی انہوں نے گھٹیا زبان اور گندی لینگویج انہوں نے استعمال کی اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ امریکہ میں بھی وہاں بھونکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے اور جب انہوں نے دیکھا اب بات پتا کیا ہے کہ اور کتنا ریاست نے زندر میں دکھانی ہے کیوں نہیں ان لوگوں کو نشانے عبرت بنایا جاتا کیوں نہیں ان کے پاسپورٹس کو بلوک کیا جاتا تاکہ ان کو وہاں سے بھی جو ہے وہ نکالا جائے آپ کا پتہ ہے کہ پاکستان سے کوئی چار ہزار کے قریب جو ہے بھکاری وہ گئے ہوئے تھے جناب سعودی عرب یو اے ای میں مانگنے کے لیے تو یو اے ای والوں نے اور سعودی عرب والوں نے ان کے پاسپورٹس ہی بلوک کر دی ہیں اور پھر پاکستانی جو ہیں وہ ان لوگوں کو وہاں سے یہاں ڈپورٹ کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں تو یہی بات نا کہ وہاں کے لوگ اپنے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں آپ لوگ کتنا اور سکون کرو گے کتنا اور دیکھو گے آپ کو جب پتا ہے کہ ملک اندر انارکی پھلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہی پڑے گا اچھا پھر آپ کو بتا دوں کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے میڈل ٹیمپل میں جانا ہے میڈل ٹیمپل کے وہ بینچر جو ہیں منتخب ہوئے ہیں اور میڈل ٹیمپل کے باہر جتنے بھی اہل ایو تھے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ظلفی بخاری جو ہم ان کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں تو یہ جو مطرم ہے ظلفی بخاری یہ جب اپنی تقریر فرما رہے تھے وہاں پر گندی گندی گالیاں دے رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے ان کے اوپر نارے کسنا شروع کر دیا کیا کہا اب چلتی ہوں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر بہت ہی خطرناک ہے یہ دنیا کا جو سب سے پہلا اور سب سے آخری جھوٹا ہے نا وہ ہے عمران ریاض خان یہ آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہے ہیں ان کا کلپ میں نہیں لگا سکتی ہوئیسلی کہ وہ کافی رائٹ کے مسئلے ہوتے ہیں یہ اس میں کیا محترم مغلزات بک رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ محترم فرما رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب امریکہ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ سے خوفیہ ملاقاتیں کرنے گئے ہیں جبکہ چھوٹے میاں صاحب جو سعودی عرب میں سعودی پرنس جو ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے ہیں دونوں کا مقصد عمران خان کا کلہ کمہ کرنا ہے اور جو اس کا عمران ریاض خان کا دعویٰ ہے اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز شریف جو ہیں اور جو شہباز شریف ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ نہیں بنتی اور ان کو پتا ہے کہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ گئی تو ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو واپس لے آئیں گے اس لیے وہ وہاں پر گئے ہیں اور سعودی پرنس کے ساتھ جو ہیں شہباز شریف اسٹی ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کے تعلقات سعودی پرنس کے ساتھ بڑے اچھے ہیں تاکہ وہ ٹرمپ کو منع کر دیں کہ آپ لوگ یہ نہ کریں اب میں یہاں پنا ایک چھوٹی سی بات کر کے اگلی خبر پہ جاؤں گی اتنا بڑا جھوٹا اور بیوکوف آدمیہ یہ کہ بندہ پوچھے کہ عمران خان تو یہ کہا کرتے تھے کہ میری حکومت جو ہے وہ امریکی گورنمنٹ نے گرائی ہے یعنی ڈانل لو نے گرائی ہے ڈانل لو کا تعلق تھا جو بائیڈن کی گورنمنٹ سے ٹھیک ہے یعنی کے ریپبلیکن اور دوسری ڈیموکریٹک پارٹی اب جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اسی سے دراصل عمران خان نے لابنگ فرمز ہائر کروا کے پچھلے دنوں قرارداد بھی پاس کروائی ہے اور ان سے خطوط بھی لکھوائے ہیں اب بندہ یہ پوچھے کہ جو ڈیموکریٹک کے لوگ ہیں ان سب نے تو سگنیچرز کر دی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ الٹا انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جو کہ اب جو ٹرمپ کے جو پانچ حامی لوگ تھے انہوں نے اس کے پر سائنیں نہیں کیے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ٹرمپ جو ہے وہ ہمارا حامی ہے تو ٹرمپ کے ساتھ ہوں نسائن نہیں کیا مطلب یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل کے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں اس ٹوٹل آپ کو چونہ لگا رہے ہیں یہ عمران ریاض خان جیسے انپڑ لوگ ہیں یقین کریں اس بندے کے پاس ڈگری نہیں ہوگی صرف اور صرف تعلقات کی بنا پر عمران خان کے دور میں یہ ایک انکر بن گیا اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا ایک صحافی ہیں جی مٹھا جی ان کو سب بولتے ہیں سیاسری ڈے راؤن کا چینل ہے انہوں نے ایک خبر جو ہے نا وہ بریک کی ہے اور وہ خبر مجھ تک بھی بہت سارے ذرائع سے پہنچی ہے میں نے ان سے بھی کنفرم کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مو بیانا طور پر عمران ریاض جو ہیں ان کی جو بیٹی ہیں ان کا پی ٹی آئی کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ غلط تعلق چل رہا ہے آپ کو یاد ہے پہلے بھی پچھلے دنوں میں ان کے کچھ وزیروں مشیروں کے وہ رابیہ نام کی ایک خاتون تھی اس کے کچھ گھٹیا قسم کے ویڈیوز بھی سامنے آئے تھے نیچی ویڈیوز بھی لیک ہوئے تھے تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے وہ حضبی اس طرح کے ویڈیوز موجود ہیں اور ویڈیوز میں نے ان سے مانگے تھے لیکن بارال آ بھی جاتے تو میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ تو دکھا نہیں سکتی اور پی ٹی آئی کی وہ جو بڑی شخصیت ہیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے وہ نام مجھے تو پتا ہے میرا خیال ہے کہ جن کی خبر ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اور بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی کوئی بڑی وکیل شخصیت ہے ٹھیک ہے کوئی بڑا لائر ہے جس کا چکر جو ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہے اور کچھ مبیانہ طور پر نجی اس طرح کے ویڈیوز آنے کی شنید ہے اب جب یہ خبر سامنے آئے گی تو پھر اس کے اوپر تفسرہ کریں گے چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اچھا اگلی خبر پہ جاتے جاتے نا یہ کلپ رہ گیا تھا یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اسکرین کے اوپر یہ آپ کو ایک تھرکی بابا نظر آ رہا ہے ہاتھ تو یہ اس نے گلاسز پہنے ہوئے یہ ذرا دیکھیں یہ شایان نام کا لڑکا جو آئیس کریم پالر کے اندر کام کرتا ہے یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے یہ اس کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ہے نا میڈل ٹیمپل میں بھی آنا ہے تاکہ تم قاضی فائزیزہ کے خلاف وہاں پر بھی احتجاج کر سکو اور یہ شخص کون ہے یہ شخص وہ ہے جس نے مدینہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر بھی جو ہے نا یہ گھٹیا حرکات کروائی تھی وہاں پر بھی لوگوں کے نعرے لگوائی تھی اور بتتمیزی کروائی تھی اس نے وہاں پر بھی اور یہ شخص یہاں پہ بھی لوگوں کو اس طرح سے لیڈ کر رہا ہے اور ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جناب جی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے بکلہ ہیں یہ سلمان اکرم راجہ اور یہ وہ سب لوگ اب یہ انہوں نے پھر سے لوگوں کو اکسانہ شروع کر دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ذریعے تو ہم نہیں جیت سکتے اور عمران خان کو ہم جیل سے باہر نہیں نکال سکتے جب تک کہ ہم دوبارہ نو میں نہیں کرتے اور اس کے لیے ہمیں لکھوں فراد کو سڑکوں پر لانا پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آٹھ ہزار بندہ باہر نکلا تو دو چار ہزار کو وہ ارسٹ کر لیں گے پولیس والے اور باقیوں کو جو ہے وہ تتر بہتر کر دیں گے جبکہ لکھوں فراد اگر نکلیں گے سڑک کی اوپر جو ہے سڑکوں کی اوپر خون ریزی ہوگی ایک دوسرے کا خون بہائیں گے تو پھر ہی عمران خان کا جو انقلاب ہے وہ باہر نکل سکے گا تو کیا کہہ رہے ہیں اپنے مو سے کہہ رہے ہیں ریاست کچھ طریقے سے پتا ہے اگر پھر بھی ریاست خموش رہے تو میں تو اپنی ریاست سے شکایت کروں گی کیا کہہ رہے ہیں حیوالوک فیصلہ جو ہے بلاخر سڑکوں پہ ہوگا یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ یہاں چار لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر اگر یہاں آٹھ تس ہزار آتی ہیں تو دو ہزار کو تو گرفتار کریں گے باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بٹر کر دیں گے پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بلاخر کے وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے لیکن میں کال دے سکتا ہوں جی تو سن لیا اور انہی لوگوں کو کوریج دینے والے جو صحافی ہیں وہ تو پہلے سے بکے میں ہیں اب اس کے حوالے سے جناب جی یہ ایک محترم ہے جن کا نام ہے مخدوم شہاب الدین یہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں ویسے سٹیچو کے گلے میں اس طرح کر کے نہ بازو ڈال کی تصویریں بھی ماضی میں کھش باتے رہے ہیں لیکن بہرحال چلو اب اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں مگر انہوں نے ایک بڑی کام کی خبر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کم سے کم تین بار ڈیل جو ہے وہ مسترد کی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ حامد میر کا جو پیج ہے وہ فیس بک پیج جو ہے وہ بھارت سے چلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ثبوت بھی دکھائے ہیں جو کہ آپ کو سائیڈ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور انہوں رکھائے کہ یہ آہ مین سٹری میڈیا کے سپوکس پرسن بھی تھے اور آج ایک سٹیبلشمنٹ کے دھڑے کے شخص بھی ہیں تو میرے خیال سے مبینہ طور پر ان کا جو اشارہ ہے وہ آصف غفور صاحب کی طرف ہے ویسے تو آصف غفور میرے خیال سے اب ریٹائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں لیکن آہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصف غفور صاحب جو ہیں انہوں نے خود مجھے بھی یہ بات بتائی تھی کہ حامد میر جو ہیں وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں ابھی تک تو افسوس کی بات ہے کہ جو حامد میر جیسے لوگوں کو سپورٹ کرے اور وہ حامد میر جس کے بارے میں ثبوت بھی آ رہے ہیں کہ بھارت سے ان کے پیجز کو چلایا جا رہا ہے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے یہ جو ڈیل مسترد کرنے والی بات ہے نا یہ معذرت میں آپ کو دوبارہ سے کلیر کر دوں کہ حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان نے تین بار ڈیل جو ہے وہ مسترد کی ہے اور حامد میر کس کے ایجنڈے پہ یہ کام کرے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے پیجز تو خود بھارت سے چلائے جا رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں شہباز شریف کی تو وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں اور وہاں پر انہوں نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی ہے مقصد ہے پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا پاکستان کی اکانومی کے اوپر شباز شریف دن رات کام کر رہے ہیں ان کو کوئی پتا نہیں ہے کیا پروپیگنڈا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا انہیں بس پتا ہے کہ ہم نے کام کرنا دن رات وزیر خزانہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ جو معاہد ہیں ان کے متعلق بھی بات کریں شاہد افریدی کی بات کر لیتے ہیں اہلی یوت جو ہیں وہ شاہد افریدی کا نام لے کے ان کی میرے خیال سے آگ لگ جاتی ہے زبان کو اب فائنلی شاہد افریدی بھی میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر پشتون قوم کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے مسائل تب حل ہوں گے جب آپ مل کر اپنی حکومت اور سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے ادر وائز یہ گنڈا پور طرح کے لوگوں کو اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا وہی حال رہے گا جو پچھلے پندرہ سال سے آپ کا ہے اور جاتے جاتے جو ہے وہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں وہ جناب ایک خوش خبری ہے کیونکہ جہاں بہت بری بری خبریں شیئر ہیں کہ وہاں پہ اچھی خبر یہ ہے کہ یکم نومبر سے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے ملک میں آئندہ ماہ پیٹرولیوم کی جو مسنوات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے اور سرکاری ذرائع کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول کے نرخ میں تین اشاریہ انتیس اور ڈیزل میں تین اشاریہ تیرہ فی لیٹر کمی کا امکان ہے جو آئندہ پندرہ روز کے لیے لاغو ہوں گے اور اس کی وجہ بینال اقوامی منڈی میں خام تیل کے نرخوں میں کمی بتائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے سولہ اکتوبر دوزار چوبیس تھے بھی جو ہے وہ ڈیزل تین روپے اور پیٹرول چار روپے جو کمی ہے اس میں کی گئی تھی اور پچھلے کچھ مہینوں سے لے کر اب تک جو ہے وہ کافی زیادہ کمی پیٹرول کی قیمتوں میں کر دی گئی ہے اس کے علاوہ حکومت کا ایک اور بہت اچھا اقدام ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے سود فری ریاست بنانا ہے سود کو بالکل ختم کر دینا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ پرسنٹیجز کو کم کرتے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شہر کیچے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز و اساسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کننکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پان